میں نے ای بوکس بنائی ہیں کچھ فیبرک اور بیڈ لینڈ کی یہ آپ کے سامنے آرہی ہوگی اور کس کی بنائی ہے؟ ٹاول اور فیبرک کی بنائی ہے ٹاول اور باتھروپس کی بنائی ہے یہ بڑی زبدیس ای بوکس ہیں اس کے اندر سارے کانسپٹس بتائے گئے ہیں اس میں وارپرپس، اینڈ سپیکس، پرپک کاسٹ، سائزنگ کاسٹ، فلانہ دھما کا پیس لینڈ اور یہ اور بیڈنگ کے سارے کانسپٹس وغیرہ اور اس کے اندر صرف ریٹن ٹیٹوریلز نہیں ہیں بلکہ ہر کے اندر دیکھیں ویڈیوز چل رہی ہیں ویڈیوز میں ہر چپٹر دس بارہ چپٹر ہیں سب کے اندر ویڈیوز سب خوش ہیں خیلیت سے ہیں چھک چھاکے ہیں آج کا ہمارا کورس کے آج کا ہمارا کورس جو ہے وہ یعن ڈائنگ کے بارے میں یعن ڈائنگ کو کون ڈائنگ بھی کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں ابھی بتاتا ہوں سب سے پہلے ہمارا یعن ڈائنگ کے کورس سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم نے جو ہے نا ہمارا اس وقت بسکلی ڈائنگ اور پرنٹنگ چل رہی ہے آج کل ہم نے آلریڈی یہ کارٹن جننگ سپننگ ویڈنگ وغیرہ سب کور کر لیا ہے اور ہماری اس وقت جو چل رہی ہے وہ ڈائنگ چل رہی ہے اور پرنٹنگ چل رہی ہے تو ڈائنگ کا جو ہم نے کورس کیا ہے وہ ایک ہم نے مین کورس کیا ہے ڈائنگ کے ہی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ہم نے جگر ڈائنگ کیا ہے وینچ ڈائنگ کیا ہے جیڈ ڈائنگ کیا ہے مشینوں کے بارے میں اب ہم کر رہے ہیں یعن ڈائنگ کے بارے میں اور یعن ڈائنگ کے بعد پھر ہم آئیں گے سب کا باپ وہ کہونا ہے تھرمو سول جیسے جے باکس کہتے ہیں جیسے کنٹینیوز کہتے ہیں وہ بہت زیادہ کسی اس پہ ہم لوگ پھر ویٹ کریں گے بیٹھ کے ڈسپرس ویڈ بنا لیں گے ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں یعن ڈائنگ کا کورس کی یعن ڈائنگ کیسے ہوتی ہے دیکھو یعن ڈائنگ کا مطلب کیا ہے یہ جو آپ کے سامنے انیمیشنز چل رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوا کیسے یہ کونز ہیں اٹھائی جا رہی ہیں اور لاکے ان کو فلپ کیا جا رہا ہے ایک مشین کے اندر پریشر کوکر ٹائپ کی مشین اس میں ڈالا جا رہا ہے یعن ڈائنگ ہے کیا یعن ڈائنگ کا مطلب یہ ہوا کہ اب فیبرک ڈائنگ نہیں ہوگا فیبرک کو ہم ڈائنگ ہی کریں گے ہم پورے جو یعن ہوتا ہے یعن ڈھاگہ اس کو ڈائنگ کریں گے دھاگے کو ڈائنگ کریں گے دھاگے کو کلر کریں گے نظر آ رہا ہوا آپ کو اور دھاگے کو کلر کرنے کے بعد جائے کرنے کے بعد اس سے ویویں کریں گے اور اس سے پھر ہم اپنی پروڈکٹس بنائیں گے یہ ہے یعن ڈائنگ یانڈ ڈائنگ کے لئے آپ کو سمجھنا پڑے گا کونسپٹ سے بڑے امپورٹنٹ ہے دیکھو جیسے پیچھے اپنے وہ کیا تھے جیگر ڈائنگ اور وہ جو کونسی تھی ونج ڈائنگ، مشینیں دیکھتے ہیں اس سے میں مشینوں کا میکنزم سمجھنا پڑے گا یاد رکھنا یہ کوئی انجینرنگ تیکسٹائل انجینرنگ کا کورس نہیں ہو رہا یہ تیکسٹائل مینجمنٹ کا کورس ہو رہا ہے میں آپ کو ڈیپ ڈاؤن لے کے نہیں جاؤں گا سب اوپر اوپر سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ یہ یانڈ ڈائنگ ہوتی کیا ہے کتے ٹیمپریشر پہ ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا یہ پتہ ہونا چاہیے تو ہمارے ڈائنگ کا کورس چل رہا تھا یہ سارے کورس کی ہیں اور ڈائنگ میں ڈائنگ میں ڈائنگ کا ہم پہلے کورس کر چکے ہیں جس میں پیگمنٹ کیا ہے ریاکٹیو کیا ہے ڈسپرز کیا ہے ویٹ کیا ہے ویٹ مطلب انڈے کو یہ سارے کورس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ جائے گی اب جلدی سے آجاؤ ڈائنگ کی اوپر یانڈ ڈائنگ پہ یانڈ ڈائنگ ہے کیا پہلا آپ you need to understand about the یانڈ ڈائنگ پروسس کی یانڈ ڈائنگ پروسس ہے کیا ایک بات بتاؤ تم لوگوں نے میری ای بکس خریدی ہیں خریدو نا ای بکس اتنی زبردست ای بکس بنائیں جا کے دیکھو تو سہی یار کیا اس میں ماشاءاللہ منٹوں میں آپ لون کی کاسٹنگ کر سکتے ہو بیڈ شیٹ کی کاسٹنگ کر سکتے ہو پیلو کور فیٹیٹ شیٹ کی کاسٹنگ کر سکتے ہو ٹاول کی کاسٹنگ کر سکتے ہو بات رو کی کاسٹنگ کر سکتے ہو اس کے اندر سارے ڈسکرپشنز دیئے میں چیپٹرز بنے میں پرپک کاسٹ کیا ہے ڈائنگ کیا ہے پرنٹنگ کیا ہے ایکسپورٹ کیا ہے شپمنٹ کیا ہے اندر اس کے ویڈیو ٹیٹیوریلز میں نہیں سمجھا رہا انگلیش میں نہیں سمجھا رہا لکھا کلک کرو ویڈیو کھڑک کر کے کھل جائے گی ویڈیو کے اندر ساری ڈیڈیلز موجود ہیں کیا خیال ہے زب ادس ہو جائی نا یہ خریدو اب تو بہت سستی کرتی ہے پانچ پانچ سو رو بھی ہی کرتی ہے اپنے یہ آگھیں کیا لیو اچھا جی اب آئے جلدی یان ڈائنگ کی اوپر یان ڈائنگ کو کرنے سے پہلے ہمیں ڈائنگ کرنے سے پہلے ہمیں یان کون اچھا یان ڈائنگ کو کہتے ہیں کون ڈائنگ یان ڈائنگ کو کون ڈائنگ کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ جس کی کون ہوتی ہے جس پر یان لپٹتا ہے وہ آم کون نہیں ہوتی یہ آم کون ہے جو آپ کے نظر آ رہی ہوگی یان لپٹا ہوا ہے عام سی کون کی اوپر کون مطلب وہ کون نہیں ہوتی جس کی اوپر یان کو لپیٹنے ہیں یان کے لپیٹنے کے پروسس کو وائنڈنگ کہتا ہے وائنڈنگ یہ میری بہت زیادہ وہ نہیں وہ جو پنکھے کے اندر وائنڈنگ ہوتی ہے تاروں کی وہ جو ہوتی ہے نا گولڈن ستاروں کی وائنڈنگ یہ نارمل سی آپ نے اپنے یان کو لپیٹ لیا لیکن جب آپ اس کو کرتے ہیں کیا نام ہے یانڈنگ میں تو ہم اس طرح کی کون استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم ایک پرفریٹڈ کون استعمال کرتے ہیں جو آپ کے سامنے آئے گی پرفریٹڈ بولے تو جس کے اندر پیرسٹ ہو یعنی جس کے اندر سراخ ہوں اس طرح کی اس کے اندر سراخ ہوتے ہیں اس طرح کی کون پر ہم دھاگا لپٹتے ہیں کیوں لپٹتے ہیں ابھی سب سمجھ آ جائے گا تم لوگوں کو یہ ہے کونڈنگ کا پہلا پروسس اس کے بعد بیسک میکانیکل پروسس ہے وہ پوری روبوٹک مشینز لگی ہوتی ہیں وہ یان کو اٹھاتی ہیں رکھتی ہیں لے جاتی ہیں فلانا ڈھمکا تین چیزیں اس کے بعد آپ کو سمجھنے ضروری جو اس کی مشین ہوتی ہے اس کی مشین ایک پریشر ککر کی طرح ہوتی ہے اس کا غور سے دیکھو اس کی شیپ بھی پریشر ککر جیسی ہوتی ہے کیونکہ دیکھو مسئلہ کیا ہے فیبرک تو پورا پورا ڈپ کر رہے ہو فیبرک دیکھو ہر جگہ دے 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 اس کو کامل کرنے کے لئے ہمیں ایچ ٹی ایچ پی پروسس کرنا پڑتا ہے ایچ ٹی ایچ پی پروسس ہائی ٹیم پریچر ہائی پریشر یہ برانا پڑتا ہے تو ایکچولی یہ پریشر ککر کی طرح ہوتا ہے اچھا میں تم ایک مزید کی بات باتا ہوں پہلے ذرا پر پریشر ککر سمجھو یہ جو پریشر ککر ہے پریشر ککر کیا ہوتا ہے جب آگ کے پریشر سے آگ کے پریشر سے کوئی گوشت یا کوئی چیز نہیں گل پاتی اس میں گلاوٹ نہیں آتی تو آپ اس کے اندر ایک پریشر پیدا کرتے ہیں اور اس پریشر سے ٹیمپریچر تو آگ میں ہے لیکن ایک ہائی پریشر اس کے اندر پریشر کوکر کیا ہے ایک ہائی پریشر پیدا کرتے ہیں اس کے اندر جو پریشر ہو کے اس کے اندر پینیٹریٹ کرتی ہے گرمی یاد رکھو ایک آگ جو ہے اس کو گرم تو کر سکتی ہے لیکن پینیٹریٹ کیسے گرے گی اس کے لئے ایک پریشر کا محول بنانا پڑتا ہے اسے ایچ ٹی ایچ پی کہتے ہیں ہائی ٹیمپریچر ہائی پریشر اسی لیے آپ لوگ ابھی پہاڑی علاقے میں جاؤں نا تو پہاڑی علاقے میں صبح صبح آپ جاؤں گے نا وہ رکھو گے مرغی گلانے کے لیے تو شام تک گلتی ہے جو مرغی دس منٹ میں گل جاتی ہے وہ شام تک گلتی ہے جو بروسٹ منٹوں میں گلتا ہے وہ وہاں پہ پانچ سات گھنٹے میں گلتا ہے ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے تو پریشر بڑھایا جاتا ہے اسی لیے وہاں پریشر کوکر استعمال کیا جاتا ہے جو پریشرائیزڈ ہوتا ہے میں نے آپ کو ایک پریشر کے حوالے سے بتایا تھا بات کہاں سے کہاں ڈریک ہو رہی ہے واپس ہو جلدی سے اچھا اب اسی طرح یہ تمام کونز جب یہ بن گئیں لپٹ گئیں اس کو اس طرح سے لے کے اس مشین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اس مشین کے تین پہنچ سامنے لو ایک مشین کے اندر پانی ہوتا ہے آدھا تقریباً ہم ڈپ کر کے پانی رکھتے ہیں اس کے اندر ہاف تقریباً ہوتا ہے پانی یقیناً گرم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے برابر میں چھوٹا سے ایک ٹینک ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈائی ٹینک کہتا ہے جہاں پہ ڈائیزڈالتے ہیں نیلی پیلی ہاری وہ ڈائیڈالتے ہیں اب یہ فوراں نہیں ڈالیں گے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہے یہ پوری جو کون ہے اس کے اندر کھڑک کر کے پوری پوری کونز کے اندر چلی جاتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب جب کونز کے اندر جائیں تو اب ڈائیز چھوڑی جاتی ہیں ڈائی ٹینک سے آہستہ آہستہ کر کے آہستہ آہستہ کر کے اور پہ مزید پانی دال کے اس کو پریشن کھوکر کی طرح بند کر دیا جاتا ہے اندر کیا ہو رہا ہے میکانیزم سمجھ لو یہ جو آپ نے سلاخے دیکھیں اندر جو سلاخے چل رہی ہیں یہ بھی پورفریٹڈ ہوتی ہیں اس کے اندر بھی ہولز ہوتے ہیں یہ بھی پیرزڈ ہوتی ہیں غور سے دیکھو دو طریقے سے ڈائی ہوتا ہے سب سے پہلے تو ایک تو یہ پورا دپ ہو گیا پورا پورا دپ ہو گیا تو یہ پورا پورا کونز ڈائی ہو رہی ہیں ظاہری بات ہے لیکن اندر کیسے پنیٹریٹ کرے تو یہ جو روڈز ہیں یہ روڈز نہیں ہیں اس کے اندر بھی ڈائیز جاتی ہیں اور اس کے اندر بھی جو یہ ہولز ہیں ان کے ہولز کے ذریعے سے جو کونز میں ہول بنے تھے اس کے اندر سے دبل گھس کے اندر سے بھی جاتی ہیں یعنی یہ اندر سے بھی جا رہی ہیں ڈائز اور باہر سے بھی جا رہی ہیں ڈائز اندر سے بھی پینٹریٹ کر رہی ہیں جذب ہو رہی ہیں ڈائز دھاگے میں باہر سے بھی ہو رہی ہیں اندر سے باہر سے اندر سے باہر سے یہ پروسس اور یہ یوں سائیکل چلتا ہے سائیکل اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو پہلے سائیکل چلاتے ہوں یوں کر کے جو اندر سے باہر چل رہا ہوتا ہے وہ شاید چار منٹ کا ہوتا ہے اور پھر ایک باہر سے یوں کر کے الٹا چلاتے ہیں جو چھے منٹ کا ہوتا ہے باہر والے سے زیادہ ہوتا ہے باہر کی تھکنی زیادہ ہے اس کا ریڈیس زیادہ ہوتا ہے اندر کا تو ریڈیس بہت چھوٹا ہے باہر کا ریڈیس زیادہ ہے اس لیے ایک ہوتا ہے باہر سے اندر اور ایک ہوتا ہے اندر سے باہر وہ ڈائی ٹائنگ میں دالتے ہیں یہ میرا خیال ہے ایک گھنٹے کا پروسس ہوتا ہے جو اندر سے باہر ڈائنگ ہوتی ہے وہ چھے چار منٹ کی ہوتی ہے جو باہر سے اندر ہوتی ہے چھے منٹ کی ہوتی ہے جو اندر سے باہر ہوتی ہے وہ چار منٹ کی ہوتی ہے اور شاید چھے یا پار سیکل چلاتے ہیں ایک گھنٹے کی ڈائنگ میں نکلا ہے لے جی آپ کا ڈائیٹ تیار بیسٹ آف بیسٹ تو یہ یان ڈائنگ کا میں نے کورس کر آیا تھا ہاں ایک سو تیس ڈگری تیمپریچر ہوئی ہے تیمپریچر ایک سو تیس ڈگری تو آپ کا صرف پانی کا آپ کو بنانا ہوگا پھر اندر پرشر بنتا ہے اس کا پرشر اس کو پینیٹریٹ کرتا ہے پینیٹریٹ کر کے اندر گھوسیڑتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ میں نے یان ڈائنگ کا چھوٹا سا کورس بنانے کی کوشش کی دی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ یان ڈائنگ ہوتی کیا ہے یان ڈائنگ کا جو ڈائنگ پروس سب کچھ ہوگا اس کے اندر لیکن وہ کیسے ہوگا اس کے لئے تو آپ کے جو میرے نارمل کورس ہیں پیگمنٹ کے ریاکٹیو کے ویٹ کے ڈسپرز کے وہ دیکھ لیں وہ تو ڈائنگ سے تعلق رکھتا ہے نا لیکن یہ ہم جو کر رہے ہیں کورس یہ میکینکل پروسس ہے کہ مشین میں کیسے اپلائے ہوگا مشین کیسے کام کرتی ہے تو گائیز یہ میں نے آپ کو جلدی سے بتا دوں یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ ہے ڈائیڈ ڈائیڈ شرٹ ڈائیڈ تولیا ڈائیڈ پینٹ ڈ یہ سب یانڈ ڈائیڈ دیکھ رہو شرٹ میں کیسے یہ یان چل رہے ہیں بیٹ شیٹ میں کیسے یان چل رہے ہیں تولیے میں کیسے چل رہے ہیں یہ سب یانڈ ڈائیڈ ہے یہ یانڈ ڈائیڈ ہے یہ یانڈ بلیجڈ ہے یہ تولیے کا اسی طرح یہ ڈائنگ جو چلتی ہیں وہ اس طریقے سے جلتی ہیں تو اس کا پروسس ہوتا ہے اسی میں سارے پروسس ہوتا ہے تو گائیز یہ میرا کیا ہے یوٹیوب کا چانل ہے اسے کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے مجھے لوگوں میں شہور کرنا ہے جی اچھا جی ہم لوگ کنسلٹنسیز بھی کرتے ہیں جس کو میری کنسلٹنسی لینی ہو وہ خیابہ نراہت جیفنس میں آئے مصرم ملاقات کرے تین ہزار روپے فیز دے اور میری کنسلٹنسی لے اپنا خاص